دوارہ جرامے کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جب سیتارہ کو اس بات کا پتا چلتا ہے کیونکہ بھائی زہیب نے ڈکیٹی کی ہے اسے تو سن کر یقین ہی نہیں آتا کہ آخر اس کا بھائی ایسا کیسے ہی کر سکتا ہے سیتارہ سلار سے کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں میں ملنا چاہتی ہوں یہ بات سننے کے بعد سلار کہتے ہیں کہ تم وہاں پر مت جاؤ تم جانتی ہو اپنی تائی جان کو بہت اچھے طریقے سے تو یہی لگے گا کہ تم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے آگئی ہو یہ بات سن کر سیتارہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرے بارے میں کیا سمجھتی ہیں یا کیا نہیں سلار کہتے ہیں کہ تمہیں تو بس یہی پتا چلا ہے کہ تمہارے بھائی زہیب نے ڈکیٹی کی ہے لیکن اس کے ساتھ میں تمہیں ایک اور بھی بات بتانا چاہتا ہوں سیتارہ کہتے ہیں کہ آخر کیا سیتارہ کہتے ہیں کہ تم جانتی ہو کہ جہاں پر میں فٹوگرفی کیلئے گیا تھا وہاں پر ان کو بھی واردات میں پکرا گیا یہ سن کر سیتارہ اب بہت ہی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا مطلب ہے سلار اس بات کا وہاں پر کرن کا کیا کام سیتارہ کہتے ہیں کہ نہ جانے وہ کسی دبیس نامی لڑکے کا نام لے رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ آئی تھی کمرے میں ایک نشہی ٹائپ کا آدمی بھی موجود تھا یہ بات سن کر سیتارہ اب بہت ہی حیران ہوتی ہے سیتارہ کے دماغ میں اب وہی بات آتی ہے کہ نہ جانے وہی شخص تھا جسے کرت دن ریسٹرونٹ میں بیٹھے وانچ پہنا رہی تھی سلار سے کہتے ہیں کہ سلار میں اس گھر میں جانا چاہتی ہوں آخر تم مجھے کیوں نہیں لے جاتے ہیں اور سیتارہ کو اب جب لے کر جاتا ہے تو سیتارہ کو دے کر شادہ تو اب بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے کہ آخر یہ ہمارا تماشا دیکھنے کے لیے آگئے سیتارہ کو بہت ہی زیادہ باتیں کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کیا کارنامہ کیا آخر بھائی کس کا ہے یہ بات سننے کے بعد سیتارہ کہتی ہے کہ ریل جان اب آپ کو یاد آگیا کہ زہیب میرا بھائی ہے مجھے تو لگا تھا کہ آپ بھی شاید بول چکی ہیں میرا بھائی ہے لیکن جب اس نے ایسی حرکت کی تو آپ کو بھی یاد آگیا سیتارہ کہتی ہے کہ تائی جان مجھے یاد ہے کہ میری شادی سے پہلے کچھری پکائی جا رہی ہے میں نے زہیب سے بھی پوچھنے کی کوشش کی تھی اور آپ سے بھی پوچھنے کی کوشش کی لیکن آپ دونوں نے تو مجھے بتانے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا اب زہیب نے گلتی کی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس بات سے کوئی لنک ہی نہیں آپ کو پتا تھا کہ زہیب جوا کھیلتے ہیں لیکن آپ نے تائیابو کو نہیں بتایا دیکھا جائے تو آپ بھی برابر کی شریک ہے زہیب کو خراب کرنے کے لیے یہ بات سننے کے بعد سیتارہ کہتی کہ ستارہ تمہیں کیا ہو گیا تم میرے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہو سالار کہتے کہ جو کچھ بھی ستارہ کہہ رہی ہے وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تمہیں زہیب اور حرکت بھی آ جاتا ہے شوقت کہتے کہ ستارہ تم کب آئے ستارہ کہتے کہ کچھ نہیں تائیابو جب مجھے سالار نے بتایا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ہو آؤں اپنے گھر سے زہیب سے کہتے کہ آخر تمہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی تم نے تو پوری مارکٹ میں تائیابو کو بدنام کر کے رکھ دیا یہ بات سننے کی دیر تھی تو زہیب کہتے کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تم نے جو کیا تھا کیا وہ صحیح تھا یہ بات سننے اب زہیب کے موپر بہت ہی زوردار تھپر مارتے اور کہتے کہ شاید تم تمیز بھول چکے ہو اور اپنی بری بہن سے بات کرنے کی کاش کہ یہ تھپر میں تمہارے موپر پہلے مارا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی یہ بات سن کر اب وہ بہت زیادہ حیران ہوتے اور کہتے ہیں کہ تائیابو کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا آپ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے تھپر مار رہی ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں میں یہ تھپر تمہیں نہیں مار رہا لیکن ہاں جو تمہاری حرکتیں ہیں اس کے بعد تم یہی تو ریزرگ کرتے ہو ستارہ اب کہتے ہیں کہ رکو زہیب میں یہ بات سن کر جانا اگر کوئی پیسوں کی ضرورت تھی تو تائیابو سے بات کر لیتے ہیں پوری مارکیٹ کے سامنے تائیابو کو بددام کرنے کی ضرورت کیا تھی یہ بات سننے کے بعد زہیب آگے سے کوئی جواب بھی نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے ستارہ کو اب شکت کہتے ہیں کہ آؤ سلار بیٹھ کر چائے پیتے ہیں سلار کو لے کر وہ ڈرائنگ روم میں چلے جاتے ہیں جب ستارہ اب کرن کے پاس ہوتی ہے ان پر شادہ بھی موجود ہوتی ہے شادہ کب کہتی ہے کہ اب کرن کو بھی سمجھائیں اس بات کو میں پہلے سے جانتی تھی کہ کرن کا درکی کے ساتھ افیر تھا لیکن اس دن بھی میں کرن کو روکنا چاہتی تھی لیکن بات یہ تھی کہ سلار میرے ساتھ تھا اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے ان کے پاس نہیں جانا چاہیے شاید آپ کو اس بات کبھی پتہ تھا یا پھر آپ ابھی چھپا رہے ہیں اب شادہ کہتی ہے کہ آہستہ بولو مجھے اس بار کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کرن نے بتایا تھا یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ شاید وہ پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا لیکن شکل سے ہی دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ہی بڑا کوئی فراد ہے اور کرن اس کے ہاتھ پر واج پہنا رہی بات سننے کے بعد اب شادہ کرن سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ستارہ کہہ رہی ہے کرن اب سرحلاتی ہے کہ کرن کو اب ستارہ کہتی ہے کہ وہ لڑکا کون تھا اور تمہیں کہاں سے ملا تھا کرن بتاتی ہے کہ جیم بھائے تھا اور اس نے مجھے کہا کہ وہ اپنی ماں سے مجھے ملوانا چاہتا ہے یہ بات سننے کے بعد ستارہ کہتی ہے کہ اس نے تمہیں کہا اور تم اس کی ماں سے ملنے کے لئے چلے گئی اگر اسے اتنا ہی ضرورت تھا اپنی ماں سے ملوانا تو پھر تم یہ کہہ دیتی کہ تم اپنی ماں کو لے کر ہمارے گھر آجو اس کی گھر جانے کی تمہیں ضرورت ہی کیا تھی کہتی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی بہت بڑی یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے گلتی تو تم سے ہوئی ہے اور تم جانتی ہو کہ تم نے کیا ہے وہ کتنی لوگوں کو پتہ چل چکا ہے جب مجھے بتایا تو مجھے کتنی امبارسمنٹ ہو رہی تھی یہ بات سن کر کرن کہتی ہے کہ اگر سلار بھائی وہاں پر نہ ہوتے تو نہ جانے آج میں اور ابو سر رہے ہوتے یہ بات سن کر ستارہ کوئی بھی جواب نہیں دیتی شادہ کہتے کہ ستارہ جو میں تمہارے لئے چائے بناتی ہوں ستارہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے چائے کی ضرورت بلکل بھی نہیں مجھے ایک بہت ضروری کام ہے اس لئے میں جلدی چلی جاؤں گی ستارہ اور ستارہ کی اچھی خاصی لڑائی ہو جاتی ہے اسی بات کے لئے کہ اس کے باپ کے ساتھ کام کیوں کر رہی ہے اور ستارہ کو کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری سٹڈی کے جات کے لئے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا اور تم کیوں اس طرح کر رہی ہو ستارہ کہتی ہے کہ سلار تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے میں کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بھی مسئلہ آنا چاہیے تم بھی کام کرتے ہو اس طرح میں بھی تو کام کرتے ہوں ویسے بھی یونیورسٹی میں کوئی بھی حرج نہیں ہوگا تمہیں اس کی فیگر کرنے کی بلکل بھی ضرورتی ہے سلار کہتے ہیں کہ ستارہ میں گتنے دوسروں کے سامنے اس لئے ٹیک رہا تھا تا کہ میں تمہاری سٹڈی کو افورڈ کر سکوں اس لئے نہیں تم ڈیڈ کی رسپشنسٹ کی کرسی کو سنبھالو یہ بات سن کر ستارہ کہتی ہے کہ دیکھو سلار تم غلط سمجھ رہے ستارہ کے ساتھ بہتی جگرہ کرتے ہیں اور ستارہ کو یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کے بعد کر لینا تمہیں جو کرنا ہوگا مجھے تمہارے میٹرز میں انٹرفیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہ کہہ کر سلار تو وہاں سے چلا جاتا ہے ستارہ یہی سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی سلار کہہ کر گیا ہے میں آخر کروں بھی تو کیا کروں کیونکہ ستارہ کے پاس اب کوئی بھی راستہ نہیں تھا ستارہ اب دیکھتے ہیں کہ سلار اس کی وجہ سے کافی زدہ ڈسٹرورڈ بھی سلار اس کی باتوں سے ایک ہٹ بھی کافی زدہ ہوا تھا سلار کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ ایسا ہو تاہیر سکندر اپنی بہوک اپنے مفاس کیلئے استعمال کر رہا ہوتے وہ یہی کہتے جس طرح سے ذرا ساری پبلی سٹی لے جاتی اور پیسے سارے ہمارے لگتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری ماں اس وقت بہت زدہ ڈسٹرورڈ ہے وہ کبھی بھی سوشل میڈیا کے سامنے جا کر کورش نہیں دے سکتی اس لیے ستارہ کا چلے جانا ہی بہتر تھا سار کو اپنے ڈائٹ پر بہت زدہ گستہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر آپ کس بات کا مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں میں تو آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنا انٹرفیئر کر رہے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اب جیسے ہی ستارہ کی یہ نیوز کو سنتے ہیں تو سالار اپنی ڈائٹ کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ نہ جانے اس کا کیا ریزرٹ نکلے گا اس کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں ہے یہ بات سن کر تاہی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو میں ستارہ کو جانتا ہوں ستارہ ایک بہت ہی سمجھدار لڑکی ہے وہ اس طرح کی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتی کہ جس طرح کی تم سوچ رہے ہو اور رہی بات زیان کی ہے یہ بات تمہیں پہلے بھی کلیر کر دی ہے اگر اور کوئی بات رہتی تو اس کی انویسٹیگیشن میں پرسنلی طریقے سے بھی کر رہا ہوں ایک دفعہ مجھے بھی پتا چل جائے کہ وہ ویڈیو بنائی کس نے تھی اس کا تو میں وہ حال کروں گا کہ وہ زندگی بر یاد رکھے گا تو یہاں پر سہبہ جو حرکت کی تھی اب سہبہ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے تاہیر کو کہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی وہ سہبہ اور اس کی ماں کی چال تھی یہاں پر تاہیر اب کہتے ہیں کہ تم اس بات کی فکر مت کرو اگر اس نے چھپ چھپا کر ہمارے ساتھ کھیل کھیلا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ اوپن نہیں کوئی کھیل کھیلنا چاہیے سیلار اسی طرح ان سے بھی چھپ کر ہی کھیل کھیلنا پرے گا سالار کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا ان سب کا کہتے ہیں کہ بیٹا وقتی طور پر تم بہت زیادہ جس بات میں آ کر اس طرح کے فیصلے کر لیتے ہو شاید بعد میں تمہیں ان پر پشتاوا ہو لیکن میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سالوں اس فیلڈ کو اپنا ٹائم دیا ہے تو میں جانتا ہوں کہ میرا ٹائم ویسٹ تو نہیں ہو سکتا یہ بات سننے کے بعد سالار کہتے ہیں کہ اپنے جو بھی کرنے آپ کریے میں آپ کی میٹرز میں انٹرفیر نہیں کرتا لیکن آپ میر بیوی کو تو اس طرح سے استعمال مت کریں یہ بات سنن کر اب تاہیر سکندر کہتے ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری بیوی کو استعمال کر رہا ہوں دیڈ پر تو بروسہ کر کے تم دیکھ سکتے ہو تمہارا باپ ہوں تمہارے لئے اچھا ہی سوچوں گا گلت نہیں سوچوں گا تمہاری بیوی کے اندر اتنا سٹیمنا ہے اتنا کانفیڈنس ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتی ترہا زیرہ آج کل بہت ہی زدہ ہمارے خلاف بول رہی ہے مجھے شکین ہے کہ ستارہ اس کو اچھا خاصا جواب دے گی اب دوسری طرف زیرہ جیسے ہی ستارہ کی نیوز دیکھتی ہے مرزہ کو بہت ہی زدہ غصہ آ جاتا ہے زیرہ کہتی ہے کہ اچھا تو اب تاہیر سکندر اس میڈل کلاس لرکی کو سب کے سامنے پیش کریں گے اب کہتی ہے مرزہ سے کہ بہت ہی شاتر دماغ انسان ہے جب اس نے دیکھا کہ اب مہرین یہاں پر کچھ بھی نہیں کر پاتی مہرین بہت ہی جلد جس بات میں آ جاتے تو اس نے سوچا کیوں نہ ستارہ کا استعمال کیا جائے یہ بات سننے کے بعد اب مرزہ کہتا ہے کہ مجھے تو اس لرکی نے کہیں بھی مو دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا کسی سے بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں تو لوگ ٹو دی پوائنٹ بات کر دیتے ہیں خود بھی اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی اس کی ویڈیو ان لوگوں کے پاس موجود ہے اور میں تمہیں بھی اس بات کیلئے اگاہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ بھی کرو گی سوچ سمجھ کر کرنا ایسا کوئی بھی فیصلہ مت کرنا جس کی وجہ سے ہمیں زندگی بر پشتانا پڑے یہ بات سننے کے بعد کہتی ہے کہ کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایسی کوئی بھی حرکت کروں گی جس کی وجہ سے آپ کو آگے جا کر پرابلم فیس کرنی پڑے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ فکر مت کریں آپ کو فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد مرزا کہتا ہے کہ فکر آخر کیسے نہ کروں پوری سوشل سرکر میں کتنی زیادہ میرے خلاف باتیں بنا رہے ہیں مجھے تو اس بات کا ڈر ہے کہ ابھی بس کمیونٹی میں لوگوں کو اس بات کا پتا ہے کہ قصور صحبہ کا تھا سلار کا نہیں اگر ان لوگوں نے ہمیں بلیک مل کیا اور ٹی وی چینل پر یہ چلا دی ویڈیو تو ہم کیا کریں گے سننے کے بعد زیرا کہتی ہے کہ آپ فکر مت کریں تاہیر سکندر اتنا گٹیا حرکت نہیں کر سکتا تو آپ بھی برابر کی شریک ہے زہیب کو خراب کرنے کے لیے یہ بات سننے کے بعد زیرا کہتی ہے کہ ستارہ تمہیں کیا ہو گئے تم میرے بارے میں اتنا غلط کیسے سوچ سکتی ہو سلار کہتے ہے کہ جو کچھ بھی ستارہ کہہ رہی ہے وہ غلط تو نہیں کہہ رہی زہیب اور حرکت بھی آ جاتے ہیں شریکت کہتے ہے کہ ستارہ تم کب آئے ستارہ کہتے ہے کہ کچھ نہیں تاہیابو جب مجھے سلار نے بتایا تو میں نے سوچا کہ میں بھی ہو آؤں اپنے گھر سے زہیب سے کہتے ہے کہ آخر تمہیں یہ حرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی تم نے تو پوری مارکٹ میں تاہیابو کو بدنام کر کے رکھ دیا یہ بات سننے کی دیر تھی تو زہیب کہتے ہے کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تم نے جو کیا تھا کیا وہ صحیح تھا یہ بات سننے کی اب زہیب کے موپر بہت ہی زوردار تھپر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید تم تمیز بھول چکے ہو اپنی بری بہن سے بات کرنے کی کاش کی تھپر میں نے تمہارے موپر پہلے مارا ہوتا تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی یہ بات سنن کر اب وہ بہت ہی زیادہ حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تاہیابو کیا ہو گیا ہے آپ کو کیا آپ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے تھپر مار رہی ہیں یہ بات سننے کے بعد کہتے ہیں